پاکستانی سیاست میں ایک وقت میں حلچل مچانے والی ٹک ٹوک سٹار گرل حریم شاہ کا کہنا ہے کہ میں ان جگہوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہوں جہاں بہت سے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ایکسپریس ٹریبیون سے بات کرتے ہوئے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ ابھی تک مجھے سرکاری تفاتر اور اقتدار کی جگہوں پر جانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ اللہ نے مجھے یہ خوش قسمتی بخشی ہے بات کرتے ہوئے ٹک ٹوک سٹار گرل کا مزید کہنا تھا کہ ان تمام مقامات پر عام شہریوں کو بھی جانے کی اجازت ہونی چاہیے ہمارے سسٹم میں بس کچھ لوگوں کو ان مقامات پر جانے کی اجازت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں شیخ رشید اور فیاضر حسن چوہان سے لے کر میاں نواز شریف اور پاکستان فیپرز پارٹی کے گائیدین تک میں نے سب کے ساتھ باتشیت کی ہے اور ملاقات بھی کی ہے اب اس میں میرے دیئے کوئی سنسری نہیں ہے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں جس بھی سیاستدان سے ملی ہوں ابھی تک صرف وزیر آدم عمران خان اور شاہ محمود قریشی صرف سے زیادہ محضب شخصیات ہیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں لیکن ٹک ٹوک سٹار گرل کا کہنا ہے کہ میں ان دھمکیوں سے خوف زیادہ نہیں ہوں میں جانتی ہوں کہ اس طرح کے مسائل سے کیسے نبٹنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ گیدر سے شیر کی طرح جینا زیادہ بہتر ہے خیال رہے کہ اس انٹرویو میں حریم شاہ نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ ان جگہوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں جہاں بہت سے لوگوں کا داخل ہونے کی جادت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر حریم شاہ کے بارے میں بات کی جائے تک کچھ مہینوں قبل پاکستانی سیاست میں انہوں نے اس قدر حرچل مچائی ہوئی تھی کہ ایک وقت میں عمران خان نے اس معاملے کی تفشیش کا حکم بھی جاری کر دیا تھا تاہم پھر وہ مندر عام سے غائب ہو گئی تھی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں